بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس امید ہے آپ سب خیرے سوگے آج ہم بنائیں گے بیہاری پکوڑے جس میں ہم کسی بھی قسم کے آٹے کا استعمال نہیں کریں گے نہ ہی بیسن کا استعمال کریں گے اور ان پکوڑوں میں کچھ مختلف اور اضافی مسالوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ پکوڑے اندر سے بلکل نم ملائم اور بہار سے کرسپی بن کر تیار ہوتے ہیں اور زائقے میں بھی بہت عالی ہوتے ہیں پرنس آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو پلیز میرے چین کو سبسکرائب کرنا اور بیل بٹن کو کلک کرنا بلکل بھی مت بھولیے کا تو چلیے ریسی بھی سٹارٹ کرتے ہیں پرنس یہ میں نے ایک کپ چنے کی دال لی ہے کوشش کیجئے گا کہ چھوٹے دانے کی یعنی کہ دیسی چنے کی دال استعمال کریں اسے میں نے تقریباً 5-6 گھنٹے پہلے بھی بھو دیا تھا اس میں سے پانی میں نے بہت اچھے طریقے سے نتھار لیا ہے آپ نے دال کو 5-6 گھنٹے ہی بھکونا ہے تاکہ پیچنے کے بعد اس میں بہت اچھے طریقے سے لیس پیدا ہو سکے اگر کم دیر بھگویں گے تو لیس ٹھیک طریقے سے پیدا نہیں ہو پائے گا اور دال بھرگریس ہی ہوگی جس کی وجہ سے پکوڑے فرائے ہوتے ہوئے بھکریں گے اور اندر سے سوفٹ تیار نہیں ہوں گے یہ میں چنے کی دال چوپر میں پیچ رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو ہاون دستے میں یا سل بٹے پر بھی پیچ سکتے ہیں اس میں ہم نے پانی کا استعمال بہت کم سے کم کرنا ہے اس لئے پیچنے کے لئے صرف 2-3 ٹیبل سپون پانی شامل کیا ہے اب اسے گرائنڈ کر لینا ہے یہ دال پیچنے کے بعد بہت ہلکی سی دردری سی رہتی ہے اب اس میں مسالے ڈالنا شروع کرتے ہیں یہ میں نے 1 ٹیبل سپون کوکنگ وائل شامل کیا ہے 1 ٹیبل سپون یا حزبے زائقہ نمک 2 چھٹکی میٹھا سوڈا 1 ٹیبل سپون یا حزبے زائقہ پٹی ہوئی لال مرچے 1 ٹیبل سپون بھونہ کٹا دھنیا 1 ٹیبل سپون بھونہ کٹا زیرا 1 ٹیبل سپون اجوائن 1 ٹیبل سپون پسی ہوئی کالی مرچے 1 ٹیبل سپون پسا ہوا لہسن 3 ادد بارک چاپ کی ہوئی ہری مرچے 10 سے 12 پتیاں پودینے کی بارک کٹی ہوئی 1 ٹیبل سپون بھونہ کٹا ہوا ہرا دھنیا یہ 1 ٹیبل سپون یا 1 بڑی پیاس بارک کٹی ہوئی پہلے پیاس کو اس طرح ہاتھ کی مدد سے بہت اچھے طریقے سے کھول لیں تاکہ پیسی ہوئی ڈال میں پیاس بہت اچھے طریقے سے یک جان ہو سکے اب ان تمام عرضہ کو بہت اچھے طریقے سے آپس میں مکس کر لیتے ہیں یہ بیہاری پکوڑوں کا بیٹر بن کر تیار ہے ہم نے اس طرح سے تھوڑا سا بیٹر لینا ہے اور پیاس وغیرہ کو اس طرح سے سمیٹ لینا ہے اور پھر اس طرح سے پرائے کرنے کے لیے آئل میں شامل کرنا ہے بس اسی طریقے سے بناتے جائیں گے اور کوکنگ آئل میں پھرائے کرنے کے لیے ڈالتے جائیں گے اور پکوڑے ہم نے اس طرح میڈیم سائز کے ہی رکھنے ہیں بہت بڑے نہیں بنانے اب انہیں ہمیں فوراں ہی پھرائے کر لینا ہے اگر چھوڑ دیں گے تو پیاس پانی چھوڑ دے گا تو چلیے اب یہ مزیدار پکوڑے پھرائے کر لیتے ہیں میڈیم فلیم پر بہت اچھے سے کوکنگ آئل گرم ہو گیا ہے اب اس میں اس طرح ایک ایک کر کے پکوڑے ڈالنا شروع کرتے ہیں ہم نے میڈیم سائز کے یعنی کے ایک ٹیبل سپون بیٹر کے پکوڑے بنانے ہیں تاکہ بہت اچھے طریقے سے اندر سے پکر تیار ہو سکے اب پکوڑوں کو میڈیم ٹو لو فلیم پر مستقیل الٹ پلٹ کرتے ہوئے اچھا سا گولڈن کلر آنے تک یا پھر جیسا آپ کلر چاہیں ویسا کلر آنے تک فرائے کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پکوڑے فرائے ہو کر بڑا اچھا سا پکوڑوں پر گولڈن کلر آ گیا ہے ہمیں پکوڑوں کو نکال لیتے ہیں اور باقی پکوڑے بھی اسی طریقے سے فرائے کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکوڑے ہمارے کتنے کرسوی بن کر تیار ہوئے ہیں میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ اندر سے کتنے سوفٹ ہیں انہیں آپ ہری چھٹنی کے ساتھ امڈی کی چھٹنی کے ساتھ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اپنے دوست حباب میں شیئر کیجئے اور میرے چین کو سبسکرائب کرنا بیل بٹن کو کلک کرنا بلکل بھی مد بھولئے گا اگلی ریسپی کی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ